نمزکار اپنا ایم پی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کمردین خان اور ساتھی ساتھ خاص خبروں کے لیے ہمارے سیوگی دیپیش برگلے بھی لگا ٹارد نیوز روم سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی کی خاص خبر کے لیے سیدھے روح کریں گے دیپیش کا دیپیش اوبرٹویو شکریہ کمردین اور سب سے پہلے سب سے بڑی خلچل کا ذکر کر لیتے ہیں دراصل مدی پردیش کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس بات کا ڈر تھا اب وہی ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آخر ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں چلیے اس وستار سے بتاتے ہیں دراصل کانگریس کے پورو منطری کے ہیں لاکھن سنگھ انہوں نے کملنات پر جم کر نشانہ سادا ہے اور وہ اپنی ہی پارٹی کے پردیش شادی اکش پر جم کر برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں لاکھن سنگھ نے پی سی سی چیف کملنات پر اپوچن آف میں سروے کے آدھار پر ٹکٹ وطرن پر ناراضگی چتائی ہے ساتھ کی ہار کے لیے انہوں نے کملنات کو ہی زمدہ ٹھہرا دیا ہے اور کہا دھرے رہ گئے سبھی سروے اگر ٹکٹ وطرن سہی طریقے سے ہو جاتا تو اور زیادہ سیٹ جیتے تو پردیش کانگریس آدھیاکش کملنات کی پرابندن شمتہ ان کے سویکار نیترتف اور دیرگ انبھاو کو آپ پارٹی کے اندر سے ہی چناؤتی ملنا شروع ہو چکی ہے اور یہ پہلی بار نقیق ہے دھیرے دھیرے پہلے بھی اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آئے تھی جب ٹکٹ وطرن کو لے کر سوال پورو منتری ڈاکٹر گوون سنگھ سے پوچھا گیا تھا اور سروے کے لوگ کر ان سے باتشیت کی گئی تھی تب وہ بھی ناراض نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بھی اس بات کی اور اشارہ کیا تھا کہ میں اس طرح کے کسی سروے کو مانتا نہیں ہوں ہم تو لوگوں کی بیچ جاتے ہیں اور تب ہی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اگر یہ بھی تم ڈنسے کرتے تو یہاں بھی آپ کی اور بہت ساری سیٹ ہے جب بی سی سی میں میٹنگ ہوگی اس میں بھی یہ رکھوں گا کہ وہ سروے 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 دہے رہے گے تمہارے سروے جب گوٹنگ کے بعد میری بات ہوئی اتنی قبل ناجی سے اور میں نے کہا کیا ایتی تھی ہے وہ نے مجھے لگ رہا ہے چھپی سکتا ایتی سی سے جیت رہی اتنے بڑے نیتا اگر ایسی بات کہیں کہ کیا بھرنا ہے لگائیں تو اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی سشیل ہمارے ساتھ جل چکے ہیں سشیل کیا پارٹی کو اپنے ہی اندر سے چنوٹی ملنا شروع ہو چکی ہے اور اسی کا اب کہیں نہ کہیں انوان پہلے سے لگایا بھی جا رہا تھا بلکل دیپیس دیکھیں کہیں نہ کہیں لاکھن سنگھ یادہو کا جو یہ ویڈیو سامنے آیا ہے نشت طور پر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کانگریس میں all is well نہیں ہے جس طرح سے یہ ویڈیو ہے اس میں صاف ہے کہ کانگریس کی ایک بیٹھا کائوجیت ہو رہی تھی گوالر کے جیلا کانگریس کارلے میں جو نگر نگم کے چناؤ کے لیے یہاں جو پراباری تھے وہ آئے ہوئے تھے اسی دوران انہوں نے کارکرتاؤں سے اور پراباریوں کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ انہوں نے صاف طور پر یہ پایا کہ جو ٹکٹ ڈسٹریبیشن ہوا تھا اپچناو میں وہ کہیں نہ کہیں گلت تھا اور انہوں نے سیدھے سیدھے کاملنات پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اگر گوالر چمبل انچل کے اپچناو میں اگر ٹکٹ صحیح سے باٹے جاتے تو نشط طور پر کانگریس کی اور بھی سیٹے آتی یعنی جو کانگریس کا سروے تھا کاملنات خود اس سروے کو اچھا مان رہے تھے اس سروے پر لاکھن سیگھ آدھا انہوں نے سوال اٹھا اور کہا کہ سارے سروے دھرے کے دھرے رہے گئے اور لاکھن سیگھ نے یہ بھی کہا کہ جب ووٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد جب انہوں نے کاملنات کو فون لگا کر یہ پوچھا تھا کہ آخر کتنی سیٹے ہم جیت رہے تو کاملنات نے کہا تھا کہ 26 سے 27 سیٹے جیتیں گے تو لاکھن سیگھ نے کہا کہ ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں تو نشط طور پر کہیں نے کہیں کاملنات کے خلاف جو بیان آیا ہے نہیں تو ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب لاکھن سیگھ کو پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ صحیح سروے نہیں ہوا ہے ٹکٹ وطرن صحیح نہیں ہو رہا ہے تو کیا پہلے وہ پارٹی عدیقش کو اس سے افغت نہیں کرا سکتے تھے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں اپچناو میں مدان کے بعد اگر انہوں نے اس طرح کی بات کاملنات جی کے موہ سے سونی تھی یا کہیں تھی تو اس کے بعد جب پرنام آئے پرنام آنے کے بعد لگ بھگ ڈیڑھ سے دو مہینے کا وقت ہو چکا ہے ان سب باتوں کو اور اب نئے سیرے سے اگر لاکھن سیگھ یاد ہو اپنے ہی پارٹی کاری کرتاؤں کے بیچ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو نشط طور پر ان بیانوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مقصد ضرور ہے کیونکہ مانا جا سکتا ہے کہ گووین سنگھ جوکٹر گووین سنگھ کے بعد لاکھن سنگھ یاد ہو کے بھی اس طرح کے بیان آنا کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ اب کاملنات کے خلاف کہیں نہ کہیں آکروش بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گوہلے چمبل انچل کے دگج نیتا ہوں کسی ویشش نیتا یا کسی گوڑ کے پریشر میں آ کر یا اس کے سمرتن میں آ کر اس طرح سے چھوی دھومل کرنے کی کوشش تو نہیں ہے بلکل دیکھ بھارتی جنتا پارٹی کے جو دیانی کی راج منتری ہے بھارت سنگھ کشوا ان کا یہی دعویٰ ہے کہ کانگریس کے اندر لگاتار جو اب گوڑ باجی ہے وہ صرف اٹوول میں تبدیل ہو گئی ہے چاہے دگویجے سنگھ کے گوڑ کے جو لوگ لگاتار بیان باجی کر رہے ہیں کمالنات کے خلاف اور کمالنات کے لوگ بھی دیوے سنگھ کے گھٹ کے لوگوں کے خلاف ہوا بنا رہے ہیں تو نشط طور پر بھارتی جنتا پارٹی جس طرح سے لاخن سنگھ یادہو کے اس ویڈیو کے بعد اپنا نشانہ ساتھ رہی ہے کانگریس پر تو نشط طور پر آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں کمالنات کے لیے بھی پریشانیاں بڑھیں گی اور نہ صرف کانگریس کے لیے پریشانیاں خڑی ہوں گی کیونکہ آنے والے سمیں میں نگری نکاح چناؤں ہے مدی پردیش میں تو کہیں نہ کہیں اگر کانگریس کے اندر اس طرح کی صرف اٹووال یا ٹوٹ پوٹ کی استطیتی رہے گی تو نشط طور پر کانگریس اور بھی کمجور ہوں گی تو یقیناً اب لاکن سنگھ کے اس بیان کو اور وستار طور پر دیکھا جائے سمجھا جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اپچناپ کے پرینام کے بعد اب کانگریس میں بدلاف کی چیزیں نکل کر سامنے آرکی کہیں چاہے نیتا پرتپکش کی بات ہو یا پھر پردیش یا دیکش کا ذکر ہو اس دوڑ میں تو کہیں لاکن سنگھ اپنے آپ کو اسطحفت کرنا نہیں چاہتے بلکل ہو سکتا ہے کہ لاکن سنگھ اور ان کے ساتھ ہی جو لوگ اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں کملنات کے خلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک انٹرنل ایڈنڈا ہو لیکن یہ صاف طور پر باتیں ابھی سامنے نہیں آئی لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے بیان باجی سامنے آ رہی ہے اس سے یہ تو صاف ہے کہ جو ہوا بنائی جا رہی ہے مدی پردیش میں چلی سوشیل میں آپ کو روک رہا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ تھا کانگرس پروکتہ بھوپیندر گپتہ جی جل چکے ہیں بھوپیندر جی بہت بہت سواگت ہے پہلے آپ کو وہ بیان سنواتے تھے تھے جو لاکن سنگھ جی پورو منتری کی طرف سے پردیش کے عدیقش کملنات جی کلگی کیا گیا پہلے آپ سن لیجی اس کے بعد چرچہ شروع کرتے ہیں جو میں سنتا آرام ابھی بھی آپ نے ٹکٹ اسٹیوبوسن کی ہے بیدان سوا میں اگر یہ بھی تم ڈن سے کرتے تو یہاں بھی آپ کی اور بہت ساری سیٹ ہے جب پی سی سی میں میٹیم ہوگی اس میں بھی یہ رکھوں گا کہ وہ سر میں سر میں سر میں دہے رہے گے تمہارے سر میں جب پورٹنگ کے بعد میری بات دوئی تھی کملنات جی سے اور میں نے کہا کیا یہ تھی ہے وہ نے مجھے لگ رہا ہے جب بھی سکتا اس سیٹ سے جیت رہی تو بھوپین جی ہمارے ساتھ جڑیں گے ہیں بھوپین جی آپ نے سنا ہوگا آخر اس طرح کی بیانبازی اور اس بھاشا شیلی کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں بھوپین جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اور اگر سن پا رہے ہیں اس طرح کی بھاشا شیلی اور اس بیان کو کس طرح سے لیتے ہیں پردیش شادیاکش کے لیے جو کیا گیا نہیں یہ اچت نہیں ہے اور جہاں تک مجھے اسمرانہ ہے لاکھرن سنگھ کی سویم جو ہے بہت ساری سیٹوں کے انچارت سے پورا قوالیہ ڈیویزن دیکھ رہے تھے یہ جو ہے پارٹی میں جب اس طرح کی جو پرنام آتے ہیں سب کی سیوکتی جمعہ واری ہوتی ہے کسی ایک پر ڈھول کر بھگنے کی جو یہ چیشٹہ ہیں یہ اچت نہیں ہے اور یہ باتیں جو ہے انہیں اپنی انوشاسن سمیتی اور پارٹی کے سامنے رکھنا چاہیے نہیں تو کیا یہ اس طرح کی کوشش بھی ہے کہ کمالنات جی کی نیترک چھمتہ ان کے پرانے انبھاؤ اور ان کے پرابندن چھمتہ پر بھی اب کہیں نہ کہیں اندر سے ہی سوال خڑے کیے جا رہے ہیں نہیں نہیں کمالنات جی کے نیترک پر جنتہ کا بشواس ہے جنتہ آج جو ہے ان کے ساتھ آ رہی ہے دکار یہ جو ہے استطعتے ہیں اور اس میں اس طرح کی جو رائے جاہر کی جاتی ہے یہ رائے جو ہے پارٹی فورم میں رکھی جانی چاہیے یہ جو ہے پارٹی فورم کے بیچ کی بات ہے اس طرح سے جو ہے ساروی جنگ گروپ سے ڈسکرس کرنا یہ اپنی جمعہواری سے بھاگنا ہے یہ خود ہی گوارلیر کے انچارٹ سے نہیں اور رائے اس کے دوارہ رکھا جانا بھوپین جی جو پہلے انہی کے ساتھ کیبنٹ میں رہا ہو ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کیا ہو وہ اگر اس طرح کی بیانبازی چناب پرنام آنے کے اتنے دنوں بات کرتا ہے تو کیا کوئی اور راجنیتک منشاہ یہ تو وہ سوائم بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا لیکن جو ہے یہ ہر بیٹھش میں سوائم موجود رہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنا ہو چکی چلی ساتھ پر رکھیں رجنیش شکرواز جی ہمارے ساتھ جل چکے ہیں رجنیش یہ آپ نے سنا ہوگا پورو منطری لاکھن سنگھ کے بیان کو انہوں نے کس طرح سے اپنی ہی پارٹی کے پردیش شادیکش پر سوال خڑے کیے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کسی بھی راجنیتک دل کے اندر کس استطیق کو نہیں کسی بھی راجنیتک دل کی نہیں یہ کانگریز کے اندر کی راجنیتک استطیق کا پتہ اس سے چلتا ہے اور یہ ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کوئی پہلا بیان لاکھن سنگھ کا آیا ہو ایسا نہیں ہے اس کے پہلے ڈاکٹر گوبین سنگھ جی بھی سروے کے نام پر گھٹوازی کی بات کہتے رہے ہیں اور مرمانے ڈھنگ سے سروے کی آڑ میں ٹکٹ بانٹتے ہیں یہ گوبین سنگھ جی نے کہا تھا اور آپ میڈیا نے چلایا تھا کئی ان کے جلس کانگریز کے ادھیک چھتے بات کو بجاگر کر چکے ہیں کہ کس پرکار سے دھڑے واجی اور گھروک باجی میں ٹکٹ بٹوارا ہوتے ہیں اور آڑ سروے کی لی جاتی ہے تو ان کی پارٹی ہے یہ جانے ہم مجھے لگتا ہے کہ یہ آئے دن جس پرکار کے کس سے ہو جاگر ہو رہے ہیں جس پرکار کے بیان جس پرکار کے آروب اندر پارٹی کے بھی تر لگ رہے ہیں کماللہ جی اپنے بڑاپے میں بھجیتی کر آ رہے ہیں اگر اچھا ہو کہ یہاں سے چھٹی پائیں کیونکہ برشتہ چار کے معاملے تو ہو جاگر ہو ہی رہے ہیں انکم ٹیکس کے سپارٹمنٹ چلی ساتھ پر ریکھیں بھوپین جی لگاتار بنے ہوئے ہیں بھوپین جی ڈاکٹر گوون سنگھ کے سوال کا ذکر رجنی جی نے کیا اور پہلے بھی میں نے اس بات کی اور اشارہ کیا تھا کہ پارٹی کے اندر تمام طرح کی باتیں اس طرف اشارہ کر رکھی گیا اور نکل کر سامنے آر کی گیا کیا اس کو لے کر بھی اب کوئی چنتن منتن ہو رہا ہے سبھی پارٹیوں میں ہوتا ہے ان کی پارٹی میں بھی بہت سارے جو ہے اس طرح کی بیواز کھڑے ہوتے رہے ہیں روج ہوتے ہیں ان کے تو بھری جوانی میں ان کے جیتے ہو رہے ہیں تو یہ تو ابھی کانگریس کے بارے میں جس باشا میں بات کر رہے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ان کی جیت آرگنک نہیں ہے اس جیت سے یہ خود ہی پرسٹیٹیٹ ہے یہ جیت کیسے ہو گئی انہیں بھی امید نہیں تھی تو یہ جو ہے مشینری کا جو دروبیوگ ہوا کہ مادیم سے اس جیت سے اس سے اتر میرا ایک تھوڑا سا ورہد اس طرح پر ایک سوال یہ ہے کہ چاہے راشتری اس طرح پر کانگریس کی استطیق دیکھ لیجئے یا پھر پرادیشک اس طرح پر یہ بات ہر سمائے آتی اور تمام طرح کے راجنیتک پنڈیتوں کی طرف سے بھی کہی جاتی کہ جب جب پارٹی سطح سے دور ہوئی ہے تب تک اندر خانے اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں تو کیا یہی استطیاں آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ سب استطیق ہیں جو ہے اکواروں میں دکھائی پڑتی ہیں پارٹی کے اندر نہیں ہے پارٹی کے اندر ایک متین ہے سارے لوگ نہیں کیونکہ اس طرح پر بھی ایک سوالانوے کی استطیاں نکل کر سامنے آرکی گئے ورسٹ نیتاؤں کو بلایا جا رہا ہے اور قرآنے رہا رہا کو منانے کی کوشش چل رہی ہے ہماری پارٹی پی جے پی تھوڑی ہے کہ جہاں پر سنگ سے ایک آدھے سا ہے اور سب کے سب لیٹ گئے ہمارے ہاں جو ہے بیبن میں رہے ہوتی ہے ان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے اور اس سے وہ خیصلہ ہوتا ہے یہاں تو جو ہے خیصلہ پیل آتا ہے اور اس کے بعد اس پر رہے بنائی جاتی ہے دونوں پارٹیوں میں آنٹا ہے تو یہ ہماری پارٹی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ تو ان کی پارٹی سے بھی آدھے اس نہیں ملتا ہے انہیں تو نان پر سے آدھے اس ملتا ہے اس کے بعد رجلی جی انتر طولہ صاحب بھی بتا جاتی ہے آپ کی پارٹی میں کیا ڈیفرنس ہے نہیں ہماری پارٹی میں جو ہوتے ہیں سمجھ اس کا اپران کرتا ہے سمجھ اس پر مہور لگاتا ہے جیت پر پرٹیاتی آتا ہے پچاس 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 ساٹھ ساٹھ جارتے جنتہ ان کو جتا کی سمجھ کا باہب ہے بھوپین جی ایک انتیم سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس بیان کے بعد کیا پارٹی اس طرح پر کوئی بڑی کارروائی فوتیوں کی نظر آئیں گی لاکھن سنگھ کے خلاف اگر پردیش شادیقش پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں میں نے کوئی یہ سوال نہیں ہے پارٹی اس طرح چیزوں کی سمجھان لیتی ہے اور مچار ہوتا رہے تھا ان پر کوئی بڑی باڑی سمجھتیا نہیں ہے کیونکہ ان کی باشا شالی جس طرح کی تھی ان کے شبد جس طرح کی تھے انہوں نے بیان جس طرح کا دیا وہ سیدھے طور پر پر پردیش شادیقش کو اشارہ کر رہے ہیں سیدھے طور پر ان کی شبی کو دھومل کر رہے ہیں تب تو کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اگر ایسے بیانوں سے کسی کی شبی دھومل ہو رہی ہوتی تو پھر بات ہی کیا دی ایسے کوئی شبی دھومل نہیں ہوتی ہے تو پھر تو راجنیتک پھر تو راجنیتک سباہوں میں کوئی کتنے بھی کسی بھی طرح کے کسی بھی حد تک کے بیان دیتا رہے شاید اس طرح کے بیانوں سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے سیدھے کانگریس کے بھی سنے ہم نے کہی سمائے کا بہاو ہے دونوں راجنیتک دلوں کے نمائندوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑنے کے لیے سوشیل ہمارے ساتھ جڑے تھے سوشیل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن سوال تو ابھی بھی وہی کا وہی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر سے ہی اٹھنا شروع ہو جائیں گی تب پھر کیا پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر یا پھر اندر خانے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس اور تو اشارہ ملتا ہے لیکن کیا بدلاو کے اور بھی یہ چیزیں اشارہ کرتی ہیں وہ اب آنے والا وقت بتائے گا وقت چھوٹے سے بریک کا خیہ بریک کے بعد جلد حاضروں کے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا صفاقہ تھے اور چلی اب آپ کو سیدھے ہمارے بھوپال سٹوڈیو لیے چلتے ہیں جہاں پر موجود ہیں کارٹونسٹ اور ایکٹر خریوم تیوارے جی جو اٹل جی کے انداز میں انہی کی قویتائیں پڑھنے کے لیے بہت مشہور ہیں تو دیر نہیں کرتے ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں بھوپال سٹوڈیو خریوم جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو لگتا ہے آواز ہماری ہری امتیوارے جی تک کا پہنچنے ہی پا رہی ہے اور ان سے جلد ہی جڑنے کا پریاست کریں گے اٹل جی کا آج وشش دن اور پورا دیش آج انہیں یاد کر رہا ہے انہیں نمن کر رہا ہے انہیں شردہ سمن ارپت کر رہا ہے دیش کی راجدھانی دلی سے لے کر مدھے پردیش کی راجدھانی بھوپال تک اٹل جی کو شردہ سمن ارپت کیے گئے انہیں شردھانجلی ارپت کی گئے اور بھوپال میں آج ان کی پرتیمہ کا بھی انعورن مکہ منتری شیبراز سنگھ چوہان نے کیا تو دلی کی تصویریں بھی صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ان کے سمادہ ہستل پر راشت پتی رامنات کو ویند پردھان منتری نریندر موڈی اور تمام نیتا گن پہنچے شردہ سمن ارپت کیے انہیں نمن کیا لگاتار آج بھارتی جنتہ پارٹی سشیاسن دیوست کے روپ میں آج کے دن کو منا رکھی ہے اور اٹل جی کو شردہ سمن ارپت کر رکھی ہے تو کئی کاریکٹرموں کا آئیو جن بھی آج کیا جا رہا ہے صبح سے لے کر دیر رات تک آج کئی کاریکٹرموں کا آئیو جن کونہ کے ہیں اٹل جی کی قویتہ ہیں آج بھی لوگوں کے لیے پتھ پردرشیت کرتی ہیں لوگوں کے لیے ایک دشا نردھارت کرتی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایسی کئی پنگتیاں کے ہیں جو آج بھی لوگوں کے لیے کسی پریڑنا سروط سے کم نہیں ہیں ایسے پنڈت اٹل بحاری واجپی کے آج اس دیوی دیوست پر انہیں شردہ سمن ارپت کیے جارکیں ہیں انہیں پش پانچلی ارپت کی جارکیں ہیں کوشش ہم بھی کر رکھیں ہیں کہ اٹل جی کی قویتہوں کو خریوم تیواری جی کے مادیم سے آپ تک پہنچانے کا پریاز کریں ہیں اور یہ اس وقت کی تصویریں جب اٹل جی کی پرطیمہ کاناورن کو اور ایک بار پھر آپ کو بھوپال سٹوڈیو لیے چلتے ہیں کہیں آریوم تیواری جی امر ساتھ موجود کہیں آریوم جی بہت بہت سواگت آپ کا کیاپ میری آواز سن پا رکھیں گے نوشکار نوشکار جی 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 شروعات کریے سر انتظار بہت لمبا ہو گیا جی دراصل میں گوالیر سے ہوں اور بچپن سے میں نے اٹل جی کو سنا ہے ان کے جو عام سوائے ہوتی تھی تو اس میں پنڈر آف سائلینس رہتا تھا ایک دم ایسا لگتا تھا کہ ہوا بھی رک گئی ہے تو بچپن سے میں نے ان کو اوبجرپ کیا ہے میں کارٹونسٹ ہوں بیسیکلی اور ایکٹر بھی ہوں تو ان کا جب ایک تک ہے وہ میرے اندر اتنا بس گیا ہے رچ بس گیا ہے تو مجھے ان کی ممکری کرنے میں بڑا آنند دھاتا ہے تو ان کی کچھ قویتہ ہیں میں آپ کو اپنے انداز میں ان کے انداز میں سناتا ہوں جی ایک ان کی بڑی پاپولر کرتا ہے نمشکار گیت نیا گاتا ہوں ٹوٹے ہوئے تاروں سے پھوٹے باسنتی سور پتھر کی چھاتی میں اگر آیا نو انکر چھرے سب پیلے پات کوئل کی کھک رات پراشی میں ارونے ماں کی ریکھ دیکھ پاتا ہوں جیت نیا گاتا ہوں ٹوٹے ہوئے سپنوں کی کون سنے سس کی انتر کی چیر بیتھا پلکوں پر ٹھٹ کی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پہ لکھتا مٹاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں ایک اور کبیتہ ہے ان کی وڑی پوپولر ٹھن گئی موت سے ٹھن گئی جو جنے کا میرا ارادہ نہ تھا موڑ پر پھر ملیں گے اس کا بادہ نہ تھا راستہ روک کر وہے کھڑی ہو گئی یوں لگا جندکی سے بڑی ہو گئی موت کی عمر کیا ہے دو پل بھی نہیں جندکی سلسلہ آج کل کی نہیں میں جی بھر جیا میں من سے مروں لوٹ کر آؤں گا کوچ سے کیوں ڈروں تو دبے پاں چوروی چھپے سے نہ آ سامنے بار کر پھر مجھے آجما پاک سے بے خبر جندکی کا سفر سام ہر سرمئی رات بنسی کا سر بات ایسی نہیں کہ کوئی گم ہی نہیں درد اپنے پر آئے کچھ کم بھی نہیں پیار اتنا پرائیوں سے مجھ کو ملا نہ اپنوں سے باقی ہے کوئی گلا ہر چنوٹی سے دو ہاتھ مہنے کیے آندھیوں میں جلائے ہیں بجتے دیئے آج جھک جور تاتیج توپان ہے ناؤ بھمروں کی باہوں میں مہمان ہے پار پانے کا قائم مگر حوصلہ دیکھ ٹیبر ٹوپا کا ٹیبری تن گئی موت سے ٹھن گئی موت سے ٹھن گئی واہ واقعی میں یہ قویتہ ہیں آج بھی ذہن میں جب بھی یہ کانوں میں جاتی ہیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آگ کوئی یاد ہو آپ کو کچھ قویتہ ہیں کچھ پنکتیاں تو پھر اور ایک بار سنا دیجی کچھ قویتہ مجھے اتنی یاد تو نہیں ہے لیکن میں ایک جیسے اڈل جی اگر اس وقت ہوتے تو جی کرونا کال چل رہا ہے تو اس پر کیا ان کا پرتکریہ کس طرح اسے بول دے جی نوشکار دیش سنکٹ میں ہے کورانا جیسی مہماری پورے دیش میں پھیلی ہوئی ہے ہر کوئی پریشان ہے لیکن اس سے نپٹنا جروری ہے ساب دھانی بھرتنا ہے ماس پہن ہے جو گج کی دوری رکھنا ہے دلوں میں دوری نہیں رکھنا دل پاس پاس رکھنا ہے پیم بھئی رکھنا ہے مگر ساب دھانی کے طور پر یہ چیزیں ضروری ہیں آوش چک ہونا چاہیے اس سمیں ہمیں سب کو مل کر اس بیماری سے لڑنا چاہیے آج آپ نے اٹل جی کے انداز میں لوگوں سے اپیل کری ہی دی کورونا میں کس طرح کی سابدھانی برتنی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے چونکہ سمائے کا بھاو ہے تو ہم آپ سے اور لمبے وقت تک اٹل جی کی اور اس طرح کی بکریہ جس جڑنے کے اٹل جی کو اپنے انداز میں یاد کرنے کے اس کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا کہ ہمارے سیہوگی کمردین امر ساتھ جڑے تھے کمردین آپ بہت شکریہ اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نمسکر